جی سب خوش خیریت سے ٹک ٹاک آج کی ہماری ویڈیو کے اس کے بارے میں ہے کہ جو انٹرناشنل ٹیکسٹائل اور گورنمنٹ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے ثروب بائرز سے کام کیا جائے جو ایکسپورٹ کے بائرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں دیکھو ہوتا کیا ہے ضرورت کیوں اس ویڈیو کی پیش آئی کیونکہ ہم بھی بہت سے لوگوں کو ایکسپورٹ کسٹمرز دیتے ہیں جو یورپ کے ہوتے ہیں امریکہ کے ہوتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں نے کسٹمرز کو ابھی ہیم ٹیکس ہوا بہت سے لوگ کسٹمرز اس میں ملنے آئے گورنمنٹ کے جو فیرز ہوتے ہیں لوگ اس میں ملنے جاتے ہیں بائرز آتے ہیں اتنی اچھا رسپونس ہے لوگوں کے ساتھ لیکن اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں پھر وہ ریپلائی نہیں کرتے یہ جو مسئلہ ہے نا کہ بائر ریپلائی نہیں کرتا تو میرا سوال ہے ان لوگوں کے جن کے کنٹینر کے کنٹینر شپ ہو جاتے ہیں جن کو ہم کسٹمرز دیتے ہیں ان کو کیوں ریپلائی کرتا ہے اور آپ کو ریپلائی کیوں نہیں کرتا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسٹمر کو گراب کرنا اور ان سے کام کرنے کا طریقہ پلیز برا نام آنیا کا نہیں آتا اسی کے لیے ہم ایک ای بک بنا رہے ہیں اپنی ہاو چو گراب انٹرناشنل ایکسپورٹ کسٹمرز جس میں سارا ہوم ٹیکسٹائلز گارمنٹس فائبرک یان ایکسپورٹ سب اس میں سکھائیں گے بتائیں گے طریقہ بتائیں گے لیکن اس میں وہ فیبری میں لانچ ہوگی لیکن ابھی جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ایکسپورٹ کسٹمر ہوتا ہے یہ بہار امریکہ میں یورپ میں ایک آدمی ہے بلکہ کمپنی ہے جو امپورٹ کرتی ہے یا اپنے پاس مگا آتی ہے سٹورز ہوتے ہیں بڑے بڑے یہ جو کرتے ہیں ان کے اور آپ کے درمیان ایک میڈل مین ہوتا ہے ٹیکسٹائل ایجنٹ ہوتا ہے جو فورنر ہوتا ہے جو اسی ملک میں ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسی کمپنی میں پہلے کام کرتے تھے جس کمپنی جو کمپنی امپورٹ کرتی تھی اور اسی اب چکہ ان کو سب پتا ہے ان کو کالٹی پتا ہے ان کو فیبریٹ پتا ہے ان کو ڈائنگ پتا ہے ان کو کلر پتا ہے ان کو ہر چیز پتا ہے ان کا پیکیجنگ پتا ہے ان کو پرائسنگ پتا ہے پھر وہ ریزائن کر کے اپنی کپنی کھول لیتے ہیں اور ایزا فریلائنس ٹیکسٹائل ایجنٹس کام کرتے ہیں سیکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہیں ہم جب جاتے ہیں نا ہیم ٹیکس وغیرہ ایجنٹسی ایجنٹس ٹیکسٹائل ایجنٹس گارمنٹ ایجنٹس بھرے بڑے ہوتے ہیں آپ جس فیر میں بھی جائیں ان لوگ ہے چونکہ وہاں بہت اچھے لنکس ہوتے ہیں اور ان کو آلیڈی سب کچھ پتا ہوتا ہے تو جب آپ ان سے ڈیل کرتے ہیں تو یہ تو آپ کو رسپونڈ عمومی طور پر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ان کو لیکن ان سے کام کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ سمجھ رہے ہو ان سے کام کرنا بھی بہت ڈیفکلٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ سے سب سے پہلے آپ کے سیمپلز کی نیج مانگیں گے سیمپلز دکھاؤ کیا کیا بناتے ہو مثال دینا وہ بیٹ شیٹ ہے تو آپ سے سارا پوچھیں گے ٹی ون فورٹی فور ٹی ون ففٹی اور یہ کیا ہے سٹرائپ سارٹن اور سب کچھ مایکرو فائبر ہے اپننز ہے گارمنٹس میں جرسی ہے نیٹڈ جرسی ہے ہوتیز ہے ڈینم ہے آپ سے پہلے سیمپل مانگوائیں گے سیمپل کو ٹیسٹ کریں کیونکہ ان کو سب پتا ہے اور ان کے اپنی نام کی بڑی ورث ہوتی ہے کمپنی کے اندر وہ سیمپل سٹیک کریں گے آپ کی پرائسنگ چیک کریں گے اور جب سب کچھ صحیح ہوگا تو پھر آپ کو کمپنی میں انٹریڈیوز کرا دیتے ہیں یوزولی یہ لوگ کمیشن لیتے ہیں اور کمیشن آفر در شیٹمنٹ ہوتی ہے اور میں نے بہت دفعید ٹیکسٹائل ایجنٹ سے اور گارمنٹ ایجنٹ سے آل آور در ورلڈ کام کیا ہے لیکن یاد رکھنا یہ گورے ہوتے ہیں جو وہیں بیٹھے ہوتے ہیں یوزولی جیسے فرانس میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو فرانس پر کسی کسٹمر سے کام کرنا چاہ رہا ہے let's suppose کار فور سے تو کار فور کے اندر اس کے بڑے اچھے لنکس ہوتے ہیں ان کے پرچیزنگ مینجر سے ان کے سورسنگ والے سے ایک مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے ورڈ کار فور تو میں نے ایسے ہی بتا دیا ہوں یا کوئی ہلٹن ہوتل کو سوفیٹل شیرٹن ان کو جو بیٹھ شیٹز جاتی ہیں تولیے جاتے ہیں یا جو ان کو شیف ویئر جاتے ہیں یہ جو سپلائے کرتی ہیں جو جو کمپنیاں ایمپورٹرز کرتے ہیں ان ایمپورٹرز ان کے بڑے اچھے جان پہ چان ہوتی ہے یاد رکھئے گا یہ ہم تو ایک نیا آدمی ہے نا ہمیں تو کسٹمر تیجل دی گھانس نہیں ڈالتا لیکن چونکہ یہ تو آلیڈی ماں پیٹھے ہیں ان کے دوست ہیں انہی کے کمپنی سے بھاہر نکلے ہیں ان کو وہ گھانس بھی ڈالتے ہیں ان کی بات سنتے بھی ہیں تو ہم ان سے کے ثورو بھی آل آور دو ورلڈ کام کر سکتے ہیں ان سے کام کرنا بنسبت ڈائریکٹ ایکسپورٹر سے کام کرنا بہت آسان ہے خیر ہم لوگ ان کے بھی کانٹیکٹس دیتے ہیں لیکن بات مسئلہ یہ ہے کہ کانٹیکٹس دینا یہ طرح مشکل کام یا ہم سے خرید سکتے ہیں ہم تو کانٹیکٹس دیتے ہیں اور یہ فریلینس تیکسٹائل ایجنٹس کے بھی کانٹیکٹس دیتے ہیں لیکن اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے اس کے لئے ہم نے ایک مسئلسٹی سیشن بنایا ہے اور وہ پورا مسئلسٹی سیشن جسے ہم دس ایکسپورٹ کسٹمرز بھی دیں گے تو مسئلسٹی بھی پہلے آپ لیں گے اور پھر اس کے دس ایکسپورٹ کسٹمرز دس ایکسپورٹ کسٹمرز نہیں دس انٹرناشنال تیکسٹائل and governments agents کے آپ کو نام کا contact number ان کا whatsapp number ان کی email ان کی details وغیر آپ کو دیں گے تاکہ آپ ان سے کام کر سکے ٹھیک ہے نا اس کی total fees 10,000 روپے ہے اس میں آپ کو consultancy بھی شامل ہے اس میں 10 international freelance textile and governments agents کے کانٹیکس بھی شامل ہیں اگر آپ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں ورنہ یہ میرا ایک ویڈیو تھی تاکہ آپ خود سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں ضروری نہیں آپ ہم سے کرنے آپ direct بھی کر سکتے ہیں یہ میرا یوٹیوب کا چانل ہے اس سے کیا کرنا ہے آپ نے like کرنا ہے subscribe کرنا ہے دوستوں میں share کرنا ہے مجھے مشروع کرنا ہے اس کو اپنے دوستوں میں بھی link کو share کرنا ہے thank you اپنا خاص کال رکھیں اللہ حافظ